فوج کے سربراہ نے جو بیان دیا تو لگتا ہے کہ وہ بیان یہاں کشمیر کے لوگوں کو حضم نہیں ہوا ایسے کہنا کہ یہاں آپ آزادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیجئے الگ بات ہے کہ حالات کیا ہے یہاں پہ ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں کی گراؤنڈ سچویشن کیا ہے وہ ایک ذمہ دار آفیسر ہے ایسا بیان دینے سے بہتر تھا ان کو چاہیے تھا کہ ہم اس مسئلے کو سلجائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا حل کیا ہے اس طرح کا ان کا گھے ذمہ وران بیان دینا یہ یہاں پہ کشمیر کے لوگ جو ہے ان کو بہت ہی تلق بیان لگا ان کا یہ پچھلے سیونٹی یار سے اسی طرح پڑھا ہوا ہے لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں دو مکنوں کے درمینہ لگائے نہیں ہوئی ہے لیکن مسئلے کا حل آئیت تک نہیں نکلا ہے بائی لیٹرلی بھی کوشش کی ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان جس میں شاملہ سمجھتا ہے تاشکنہ سمجھتا ہے یا مانکوائی اور ہندوستان کے جو پرمینسٹر سے ان کے ساتھ جو ملاقاتی ہوئی ہے انہیں اگریمنٹ پوششی کے بھی یہ مسئلہ حال نہیں ہوئی ہے اور ہندوستان میں بھی بہت کوشش کی کہ کشمیریوں کے ساتھ الگ اس مسئلے کا کوئی حل نکال لینے کہ وہ بھی فیل ہویا ہے جس سے یہی اکس ہوتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل یا تو یونٹ انیشنز کی قراردانگی کے مطابق کیا جائے یا ٹرائی لیٹرل طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے وہی پرمینٹ رزیوشن ہوگا ہے ادر وائز یہ مسئلہ اسی طرح چل رہا ہے لوگ مر رہے ہیں کشمیری مر رہے ہیں چاہیے ہندوستان مر رہا ہے یا کسی او طریقے سے لوگ مر رہے ہیں یہ کنٹینیو رہے گا گراؤنڈ ریلٹیز یہی ہے کہ کشمیری آج کل جس طرح یہاں پر یہ تحریک چل رہی ہے کشمیر کے مسئلے کا حل ہمیشہ کے لیے حل کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ڈائلاغ ہی واحد رستہ ہے باقی کوئی جنرل کوئی میجر یا کوئی اور دمکیاں دیں یا تھرٹنگ دیں عوام کو اس سے گراؤنڈ سٹویشن پر کوئی بھی چینج نہیں ہوگی دیکھیں ایک بات ہے یہ فوجی مسئلہ نہیں ہے فوج کے سربرا جو اس نے بیان دیا ہے وہ اپنے حساب سے اس نے دیا اگر یہ فوجی مسئلہ ہوتا پھر یہ انیس سو سنتالی سے لے کر ابھی تک حل ہوا ہوتا یہ ایک پولٹیکل مسئلہ ہے یہ پولٹیکل لیول سے حل ہونا چاہیے اس میں جو ہے مین سٹریم تو آلڑی انوالمنٹ ہے ان کی خوریت کانفرنس کو بھی انوالو کرنا چاہیے کیونکہ جو باتچیت ہے باتچیت سے ہی یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اور حل ہونے کا اندیشہ بھی ہے اگر یہ فوجی مسئلہ ہوتا پھر آہ روز ہم یہ ڈیڈ بارڈیز نہیں دیکھتے روز یہ ہلاکتیں نہیں ہوتی آہ روز یہ تشدد نہیں ہوتا لیکن یہ پولٹیکل مسئلہ ہے اس میں پولٹیکل انوالمنٹ بہت ضروری ہے پولٹیکل لیول پر ہی اس مسئلے کا حل ہے آہ باتچیت جو ہے باتچیت کا عمل جو ہے وہ آہ روز بر روز مضبوط ہونی چاہیے باتچیت پھر سے شروع ہونی چاہیے کیونکہ باتچیت سے ہی یہ مسئلہ حل ہوں گے جو بپن راوت صاحب جو آرمی چیف ہے ہندوستان کے جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ کشمیریوں کو آزادی کا نعرہ بھول جانا چاہیے اس سے یہی اخصہ ہوتا ہے کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے جو ان کا دماغی توازن ہے آہ وہ ایک آہ کلونیل آہ جو مائنڈ سیٹ ہے اور کلونیل جو آہ اپروچ ہے اس کو اس کی آکاسی کرتا ہے سامرہ جی آہ جو بھی طاقتیں آج تک رہی ہیں ان کا ہمیشہ سے ایسا ہی اپروچ رہا ہے جہاں پہ وہ قابض ہوتے ہیں آہ میں میں اس آہ بیان کی جو انہوں نے یہاں کہا ہے کہ یہاں پہ ہم سیریا اور پاکستان نہیں بنائیں گے آہ یہ اس کا میں الٹا آہ مطلب نکالتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ان کا یہی پلان ہے اور اس بیان کے ہم اس آہ آہ اس 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 نظریے سے اور اس آہ آہ اینگل سے آہ مذہبت کرتے ہیں آہ ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس مسئلے کا حل ڈونے آہ ان کو چاہیے کہ آہ پاکستان اور جو جمعہ کشمیر کے سٹیکھولڈرز ہیں آہ اور آہ آہ جو بھی دیگر سٹیکھولڈرز ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے آہ سب کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور مسئلے کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا حل نکالنا چاہیے یہ دھمکیوں سے اور آہ یہ جو یہ کھوکلے یہ جو یہ بیان بازیاں اور لفاظیاں کرتے ہیں آہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا کشمیر مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر ہے یہ کشمیری آہ تب تک اس آہ ریزیسٹنس میں ہیں جب تک اس مسئلے کا کوئی پور امن اور آہ آہ ریزیلٹ اورینٹیڈ کوئی آہ ہم حال دانے